باپ سولہ پھر وہ دربے اور لسترہ میں بھی پہنچا تو دیکھو وہاں تمیتھیوس نام ایک شاگرد تھا اس کی ماں تو یہودی تھی جو ایمان لے آئی تھی مگر اس کا باپ یونانی تھا وہ لسترہ اور اکنوم کے بھائیوں میں نیک نام تھا پاولوس نے چاہا کہ یہ میرے ساتھ چلے پس اس کو لے کر ان یہودیوں کے سبب سے جو اس نواح میں تھے اس کا خط نہ کر دیا کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ اس کا باپ یونانی ہے اور وہ جن جن شہروں میں سے گزرتے تھے وہاں کے لوگوں کو وہ حکام عمل کرنے کے لیے پہنچاتے جاتے تھے جو ایرسلم کے رسولوں اور بزرگوں نے جاری کیے تھے پس کلیسیائیں ایمان میں مضبوط اور شمار میں روز بروز زیادہ ہوتی گئیں اور وہ فروگیا اور گلتیا کے علاقہ میں سے گزرے کیونکہ روح القدس نے انہیں آسیہ میں کلام سنانے سے منع کیا اور انہوں نے موسیہ کے قریب پہنچ کر بطونیہ میں جانے کی کوشش کی مگر یوسو کے روحوں نے انہیں جانے نہ دیا پس موسیہ سے گزر کر تراؤس میں آئے اور پولوس نے رات کو رویہ میں دیکھا کہ ایک مکدونی آدمی کھڑا ہوا اس کی مندت کر کے کہتا ہے کہ پار اتھر کر مکدونیہ میں آ اور ہماری مدد کر اس کے رویہ دیکھتے ہی ہم نے فوراں مکدونیہ میں جانے کا ارادہ کیا کیونکہ ہم اسے یہ سمجھے کہ خدا نے انہیں خوشخبری دینے کے لیے ہم کو بلایا ہے پس ترواز سے جہاز پر روانہ ہو کر ہم سیدھے سموترہ کے میں اور دوسرے دن نیاپلوس میں آئے اور وہاں سے فلپی میں پہنچے جو دنیا کا شہر اور اس قسمت کا صدر اور رومیوں کی بستی ہے اور ہم چند روز اس شہر میں رہے اور سبت کے دن شہر کے دروازے کے باہر ندی کے کنارے گئے جہاں سمجھے کی دعا کرنے کی جگہ ہوگی اور بیٹھ کر ان عورتوں سے جو اکٹھی ہوئی تھیں کلام کرنے لگے اور تھوا تیرہ شہر کی ایک خدا پرست عورت لودیا نام کرمز بیشنے والی بھی سنتی تھی اس کا دل خدا بند نے کھولا تاکہ پولوس کی باتوں پر توجہ کرے اور جب اس نے اپنے گھرانے سمیت ببتزمہ لے لیا تو مندت کر کے کہا کہ اگر تم مجھے خدا بند کی اماندار بندی سمجھتے ہو تو چل کر میرے گھر میں رہو پس اس نے ہمیں مجبور کیا جب ہم دعا کرنے کی جگہ جا رہے تھے تو ایسا ہوا کہ ہمیں ایک لوڑی ملی جس میں غیب دان روح تھی وہ غیب گوئی سے اپنے مالکوں کے لیے بہت کچھ کماتی تھی وہ پولوس کے اور ہمارے پیچھے آ کر چلانے لگی کہ آدمی خدا تعالیٰ کے بندے ہیں جو تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں وہ بہت دنوں تک ایسا ہی کرتی رہی آخر پولوس سخت رنجیدہ ہوا اور پھر کر اس روح سے کہا کہ میں تجھے یوسو مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ اس میں سے نکل جا وہ اسی گھڑی نکل گئی جب اس کے مالکوں نے دیکھا کہ ہماری کمائی کی امی جاتی رہی تو پولوس اور سلاس کو پکڑ کر حاکموں کے پاس چوک میں کھینچ لے گئے اور وہیں فوزداری کے حاکموں کے آگے لے جا کر کہا کہ یہ آدمی جو یہودی ہیں ہمارے شہر میں بڑی کھلبلی ڈالتے ہیں اور ایسی رسمیں بتاتے ہیں جن کو قبول کرنا اور عمل میں لانا ہم رومیوں کو روا نہیں اور عام لوگ بھی متفق ہو کر ان کی مخالپت پر آمادہ ہوئے اور فوزداری کے حاکموں نے ان کے کپلے پھاڑ کر اتار ڈالے اور بیت لگانے کا حکم دیا اور بہت سے بیت لگوا کر انہیں قید خانہ میں ڈالا اور داروغہ کو تاقید کی کی بڑی حشیاری سے ان کی نہگبانی کرے اس نے ایسا حکم پا کر انہیں اندر کے قید خانہ میں ڈال دیا اور ان کے پاؤں کاٹھ میں ٹھوک دیے آدھی رات کے قریب پولوس اور سلاس دعا کر رہے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے اور قیدی سن رہے تھے کہ ایک آئیک بڑا بھوشال آیا یہاں تک کہ قید خانہ کی نیو ہل گئی اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل پڑیں اور داروغہ جاگ اٹھا اور قید خانہ کے دروازے کھلے دیکھ کر سمجھا کہ قیدی بھاگ گئے پس تلوار کھش کر اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہا لیکن پولوس نے بڑی آواز سے پکار کر کہا کہ اپنے تئین اخصان نہ پہنچا کیونکہ ہم سب موجود ہیں وہ چراغ مگوا کر اندر جا کودا اور کامتا ہوا پولوس اور سیلاس کے آگے گرا اور انہیں باہر لاکر کہا اے صاحبو میں کیا کروں کہ نجات پاؤں انہوں نے کہا خداوند یوسف اور ایمان اللہ تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا اور انہوں نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو خداوند کا کلام سنایا اور اس نے رات کو اسی گھڑی انہیں لے جا کر ان کے زخم دھوئے اور اسی وقت اپنے سب لوگوں سمیت ببتزمہ لیا اور انہیں اوپر گھر میں لے جا کر دسترخان بچھایا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا پر ایمان لاکر بڑی خوشی کی جب دن ہوا تو فوجداری کے حاکموں نے حوالداروں کی معرفت کہلا بھیجا کہ ان آدمیوں کو چھوڑ دے اور داروغہ نے پولیس کو اس بات کی خبر دی کہ فوجداری کے حاکموں نے تمہارے چھوڑ دینے کا حکم بھیج دیا پس اب نکل کر سلامت چلے جاؤ نگر پولوس نے ان سے کہا کہ انہوں نے ہم کو جو رومی ہیں قصور ثابت کیے بغیر علانی پٹھوا کر قید میں ڈالا اور اب ہم کو چپکے سے نکالتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا بلکہ وہ آپ آ کر ہمیں باہر لے جائیں خوالداروں نے فوجداری کے حاکموں کو ان باتوں کی خبر دی جب انہوں نے سنا کہ یہ رومی ہے تو ڈر گئے اور آ کر ان کی منت کی اور باہر لے جا کر درخواست کی کہ شہر سے چلے جائیں بس وہ قید خانہ سے نکل کر لدیہ کے ہاں گئے اور بھائیوں سے مل کر انہیں تسلی دی اور روانہ ہوئے